اسلامباد میں کاران راست پاکستان کے تحت ایجنٹ نیٹورک ایسکلیٹر سروے کے دوسرے مرحلے کے نتائج کے اجراء کی تقریب مناقض کی گئی تقریب میں موبائل منی انڈسٹری سے منسلک اہام ادھاروں ایزی پیسہ جیس کیش اور یو بی ایل اومنی نے شرکت کی کاران راست پاکستان کے تحت ایجنٹ نیٹورک ایسکلیٹر پاکستان کنٹری سٹڈی کے دوسرے مرحلے کی نتائج کے اجراء کی تقریب اسلامباد میں منقض کی گئی اس موقع پر سٹیٹ بینک اور پاکستان ٹالی کمیونکیشن کے نمائندے بھی موجود تھے یہ سروے ریپورٹ ملک بھر میں پھیلے دو سو منی ایجنٹس کے جائزے پر مشتمل ہیں جب تک یہ ایجنٹ نیٹوارک ہمارا پاکستان میں سٹرانگ نہیں ہوتا یہ سپریڈ نہیں ہوگا from urban areas to rural areas اور ہماری کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو financial services مہیاں ہو تو جب یہ ایجنٹ نیٹوارک ہمارا strengthen ہوگا تو دور دراز کے لوگوں کو بھی بڑی آسانی سے financial services مہیاں ہو سکتے ہیں اس ریپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا بھر میں اشتراکی نیٹوارکس کے لحاظ سے قائدانہ پوزیشن رکھتا ہے جہاں دوزار سترہ میں نون ایکسکلوزیوٹی اور نون ٹیڈی کیش کی شرح سب سے زیادہ رہی کاران راز کے سی ایو علی صرف راز حسین کا کہنا تھا کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ اس سروے کے نتائج ایجنٹ نیٹوارکس کو پائدار بنیادوں پر ترقی دینے میں اہم قردار ادا کریں گے جس سے پاکستان میں مالیاتی شمولیت کی رفتار کو تیز کرنے میں مدد ملے گی کیمرمن طاہر مہل کے ساتھ فراماجبین اسلامباد اب تک